ہوایت ہا تھے آج کے ریویو میں فیل صاحب فیل صاحب جانہاں وہ کمر بستہ رہتے ہیں کبھی بھی کوئی ساں کو رضا خیالانہ پاکتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بہت پہلی چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ وسیم جابل صاحب نے ہم میں سے بہت سے لوگوں چاہیے ہوتے ہی دابیں پڑھتے دون جاتے ہیں وسیم صاحب کو خاصہ یہ ہے کہ انہوں نے جو پڑھا ہے اس کو دماغ میں محفوظ رکھتے ہیں اور اس کا جو اینا برجستہ استعمال کرتے ہیں اپنے گفتوں تو آر کے لئے یو فیس آب کہیں فیس کی شائری پیار محبت محبت باقی تو ہمارے معسلس سختی جنب بھی کریں گے پیش اپنے نیگو میں میں ایک جیسے میر آنے میں چھکے سے بہار آ جائے جیسے میر آنے میں چھکے سے بہار آ جائے جیسے سہراؤں میں کولے سے چھلے بادنسی میں جیسے بیمار کو بے بچھت قرار آ جائے ایک تھوٹی سی رہنا ہوں کہ وہ لوگ بہت خوش بسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشق کرتے تھے ہم جیتے جی مصروف رہے کچھ عشق کیا کچھ کام کیا کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام علجتا رہا پھر آگر تنگ آگر ہمیں دونوں کو ادورہ چھوڑا ہے تو ریویو پیش کہتے سے پہلے حسین بخاری صاحب جانا وہ کوئی ایک چھوٹی سی اپنے جانا وزل پیش کرنا چاہ رہے ہیں فش حر وحش بر سی خدا لوگی فنت کا چھوچھا ہے آپ کو چراغ دکھانے کے مطرحb ہیں لیکن آہ ایسانará میں نے امروس کے اوراق پہ پر فردا لکھا میں نے عمروز کے فراق پر فردہ لکھا مجنونِ قیس لکھنا تا کہ لیلہ لکھا بہار چپتی بہت ہے مگر خزاں کی رات بہار چپتی بہت ہے مگر خزاں کی رات جس کو غیر لکھنا تھا اسے اپنا لکھا جس کو غیر لکھنا تھا اسے اپنا لکھا کہتے ہیں رشتے بند تو جاتے ہیں رشتے بند تو جاتے ہیں ہاں نبانے کو عمر خضر مانگی صبر ایوب صالق کہتے ہیں یہ جو اداس کھڑے ہیں کیا غم ہے انہیں یہ جو اداس کھڑے ہیں کیا غم ہے انہیں بولا تو نہیں کوئی ہاتھوں سے بس خدا دکھ حسین زندگی کو غور سے دیکھا ہو گئی اوجل حسین زندگی کو غور سے دیکھا ہو گئی اوجل فقیر نے ریج پہ انگلی سے بس فنا دکھا فقیر نے ریج پہ انگلی سے بس فنا دکھا ایک دوسرا اقلاع میں بس اس کے بعد آپ سے اجازت جاؤں گا کہ یہ وہموں گماں کے راستے ہیں ان پہ چلنا گواہ رکھا یہ وہموں گماں کے راستے ہیں ان پہ چلنا گوارہ کر لو جہاں سانس لینا ہو مشکل وہی پہ کوئی چارہ کر لو جہاں پہ سانس لینا ہو مشکل وہی پہ کوئی چارہ کر لو تحمد پرست ہم قسمت کے مارے خدا پہ اپنا یقین نہیں ہے تحمد پرست ہم قسمت کے مارے خدا پہ اپنا یقین نہیں ہے سجدے ہمارے فقط دکھاوا بد پرست ہیں اشارہ کر لو سجدے ہمارے فقط دکھاوا بد پرست ہیں اشارہ کر لو ماذی سے جڑی ہوئی ہیں یادیں حال اب تر فردہ اندیرہ ماذی سے جڑی ہوئی ہیں یادیں حال اب تر فردہ اندیرہ اس خیال سے دامن بچاؤ روشنی کا اب تم نظارہ کر لو الساہر پہ پہنچنے والوں کو دیکھو طوفاں کہاں تھا بھول گئے ہیں صاحب پہ پہنچنے والوں کو دیکھو طوفاں کہاں تھا سب بھول گئے ہیں سمندر کی لہریں پکارتی ہیں ایسے لوگوں سے کنارہ کر لو سمندر کی لہریں پکارتی ہیں ایسے لوگوں سے کنارہ کر لو حسین اس جہان بیابرو سے نہیں بنی نہیں بنی حسین اس جہان بیابرو سے نہیں بنی علم و عدب محبان فکر و فن آج کی اس عدبی نشست میں میں ہم سب کو دل کی عطا کے رائیوں سے پوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس عدبی نشست میں ہم جناب فیض احمد فیض کی شخصیت ان کی شاعری ان کے کارہائے نمائع اور ان کی خیالات تصورات کی آج کا یہ جو نشست ہوگی جو آج کی اس کی ترتیب ہم نے کچھ شیو بنائی ہے کہ اس کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ابتدا میں فیض احمد فیض کی شخصیت کا ایک جائزہ پیش کیا جائے گا اس کے بعد اس کتاب کا جو کہ یہ فیض کی کتابوں میں دوسرے نمبر پہ آتی ہے اس کا ہم ایک ریویو لیں گے اس کے درمیان جو ہے وہ انتصاب جو ہے محترمہ فرائی مصف صاحبہ پیش کریں گی اور اس میں ایک انقلابی شاعری ہے ایرانی طلبہ کے نام وہ محترم وسیم حیدر جعفری صاحب پیش کریں گے یہ کون چمار ہے حضی عجم؟ ہماری خواہش ہے اور ادنا سی کابش بھی ہے کہ آج سامین حاضرین آج کی اس نشست سے بہرامند ہوں گے آپ کی جازت سے فیض کی شخصیت کا ایک جائزہ پیش کرتا ہوں فیض صاحب تیرہ فروری انیس سو گیارہ کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے آپ کے والد خان بہادر سلطان محمد خان جو کہ ایک بیریسٹر تھے اور سابق میر منشی والی افغانستان بھی رہے ہیں فیض صاحب نے دو طرح کی تعلیم حاصل کی ہیں جس میں ایک ان کی جو تعلیم تھی وہ خالصتا جو دینی تعلیم ہے اس کے حوالے سے جو ان کے ابتدائی اسادزہ اکرام تھے اس میں جو مسجد کی تعلیم تھی مولوی محمد ابراہیم میر سیالکورٹی صاحب سے حاصل کی تھی انہوں نے اس کے بعد انہوں نے سکارچ مشن ہائی سکول میں داخلہ لیا انٹرمیڈیٹ مرے کالیج جاگورٹ سے کیا جو مداز اسادزہ اکرام شمس العلماء سید میر حسن صاحب سے عربی کی تعلیم حاصل کی پرفیسر یوسف سلیم چشتی ان کے اردو کے استاد تھے ایم اے انگریزی عدب گورنمنٹ کالنج لاہور سے کیا اور اس کے بعد ایم اے عربی جو ہے وہ اورینٹل کالنج لاہور سے کیا کچھ مشہور درسی اسادزہ میں اس وقت کے نامور مصنف جناب احمد شاہ پترس بخاری صوفی غلام مصطفیٰ تبصم مولوی محمد شفی جبکہ عدبی اسادزہ یہ اگلی کیٹیگری جو ان کی جو شایرانہ جو مزاج ہے اس کو ایک لو فرام کرتی ہے اس میں ڈاکٹر تاثیر مولانا عبدالمجید صالق عبدالمجید صالق صاحب مولانا چراب حسن حسرت پندت حریر چند افتر اور اس جیسے نامور اس دور کے شعراء حضرات شامل ہیں جن کے ساتھ وہ عدبی نشستے کرتے تھے فیض صاحب کے حوالے سے ایک اہم بات یہ بتاتا چلوں کہ سن انیس سو باسٹھ میں آپ نے لینن عدبی عوارد آپ کو دیا گیا جو کہ ایک عدب کے حوالے سے کیونکہ دو بڑے وہ ہیں ایک بہت بڑا عوارد جو کہ ماسکو میں ان کو دیا گیا وہ لینن عدبی عوارد ہے اس کے علاوہ یہ پاکستان ٹائنس کے مدیر رہے ہیں مہنامہ امروز چلاتے رہے ہیں ان کی شاعری کا ایک دور آتا ہے اور یہ سب کچھ ان کی شاعری کا جائزہ لینے سے پہلے آج کی جو کتاب ہے جو کہ دست سبا کے نام سے ہے تو اس میں جس طرح کہتے ہیں کہ کلام شاعر بزبان شاعر چونکہ یہ ان کی تخلیق ہے تو اس کا جو ابتدائیہ ہے وہ فیض صاحب نے خود ہی وہ لکھا ہے ان کی الفاظ میں ہم اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں اس سے سنتے ہیں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں ابتدائیہ سٹارٹ کرتا ہوں جو کہ فیض صاحب کے الفاظ میں ہے ایک زمانہ ہوا جب غالب نے لکھا تھا کہ جو آنکھ کترے میں دجلہ نہیں دیکھ سکتی وہ دیدہ بینہ نہیں بچوں کا کھیل ہے اگر غالب ہمارے ہم اثر ہوتے تو غالباں کوئی نہ کوئی ناقص ضرور پکار اٹھتا کہ غالب نے بچوں کے کھیل کی توہین کی ہے کیا یہ کہ غالب عدد میں پروپیگنڈے کے حامی معلوم ہوتے ہیں شاید کی آنکھ کو یہ دجلہ دکھانا دیکھنا دکھانا حکیم فلسفی یا سیاستدان کا کام ہوگا شاید کا نہیں اگر ان حضرات کا کہنا سعی ہوتا تو آپ روئے شیوے اہلِ ہنر رہتی یا جاتی اہلِ ہنر کا کام یقیناً بہت سہل ہو جاتا لیکن خوشکسمتی یا بدکسمتی سے فنِ سخن یا کوئی اور فن بچوں کا کھیل نہیں اس کے لئے تو غالب کا دیدہ بینہ بھی کافی نہیں اس کے لئے کافی نہیں کہ شاعر یا عدیب کترے میں دجلہ دیکھنا ہی نہیں دکھانا بھی ہوتا ہے مزید براہ اگر غالب کے دجلے سے زندگی اور موجودت کا نظام مراد لیا جائے تو عدیب خود بھی اسی دجلے کا ایک کترہ ہے اس کے معنی یہ ہے کہ ان انگنت کتروں سے مل کر اس دریا کے رخ اس کے بہاو اس کی حیت اور اس کی منزل کا تعین بھی عدیب کے سر آ پڑتی ہے یوں کلیے کہ شاعر کا کام محض مشاہدہ ہی نہیں مجاہدہ بھی اس پر فرض ہے گردو پیش کے مسترک کتروں میں زندگی کے دجلے کا مشاہدہ اس کی بینائی پر ہے اس کو دوسروں کو دکھانا ہوتا ہے اس کی فنی دسترس اس کے بہاو میں دخل انداز ہونا ہوتا ہے اور اس کی شوق کی صلافت اور لہو کی حرارت اس کی گواہی دیتی ہے انہیں ہی انسان کے لئے یہ ترقیب بنائی اہلِ حرم آبِ وضو درِ ست کو وفا ست کو وفا بابِ دعا دستِ غیب ندائے غیب خیالِ روزِ جزاِ تسلیم تسلیم و رضا روزِ حساب سنتِ منصور و قیس شاید یہی چیزیں تھی جس نے اشفارد احمد صاحب کو فیض صاحب کو ایک ملامتی صوفی کہنے پر مجبور کیا اشفارد احمد صاحب نے ان کے بارے میں بقاعدہ لکھتا ہے اور ان کو اس نام سے یاد کیا ہے کہ ان کی شاعری دیکھ کر میں ان کے لئے یہ تجویز کرتا ہوں کہ ہم ان کو ملامتی صوفی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد اس طور ہمارے دور کے نامور شاعر جنابِ احمد ندیم قاسمی نے فیض صاحب کو خراجِ تحسین پیش کیا ہے جو کہ حرف آخر ہے فیض کے عبالے سے فیض کو سامراج سے نفرت ہے ان کی پوری شاعری میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ انہوں نے سامراج کو للکارہ ہے سرمایہ داری اور جاگرداری سے نفرت ہے غلامی انسانوں کے ہاتھوں کروڑوں انسانوں کی استحصال سے نفرت ہے اتنی بہت ساری نفرتیں جب اظہار پاتی ہیں تو شیروں چیفوں فریادوں سکان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی مگر فیض کے ہاں ایسی کوئی کیفیت ہے ہی نہیں دراصل ان سب نفرتوں پر فیض کی بنین و انسان سے محور آسمان کی طرح چھا گئی ہے کئی لوگ ان کو ایک لادین یا مارکسس کے نام سے یاد کرتے تھے اور انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے اس الزام کا سامنا بھی کیا کبیز کا جواب نہیں دیا عربی کی کئی جو استلاحات ہیں وہ سر ان کی شائعی میں ہیں انہوں نے ہی انسان کے لئے یہ ترقیب بنائی اہلِ حرم آبِ بزو درِ ست کو وفا ست کو وفا بابِ دعا دستِ غیب ندائِ غیب خیالِ روزِ جزاِ تسلیم تسلیم و رضا روزِ حساب سنتِ منصور و قیس شاید یہی چیزیں تھی جس نے اشفاق احمد صاحب کو فیض صاحب کو ایک ملامتی صوفی کہنے پر مجبور کیا اشفاق احمد صاحب نے ان کے بارے میں بقاعدہ لکھا ہے اور ان کو اس نام سے یاد کیا ہے کہ ان کی شائعی دیکھ کر میں ان کے لئے یہ تجویز کرتا ہوں کہ ہم ان کو ملامتی صوفی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد اس دور ہمارے دور کے نامور شائر جنابِ احمد ندیم قاسمی نے فیض صاحب کو خراجِ تحسین پیش کیا ہے جو کہ حرفِ آخر ہے فیض کے عبالے سے فیض کو سامراج سے نفرت ہے ان کی پوری شائعی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ انہوں نے سامراج کو للکارہ ہے سرمایہ داری اور جاگرداری سے نفرت ہے غلامی اور انسانوں کے ہاتھوں کروڑوں انسانوں کی استحصال سے نفرت ہے اتنی بہت ساری نفرتیں جب اظہار پاتی ہیں تو شیروں چیخوں فریادوں سکان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی مگر فیض کے ہاں ایسی کوئی کیفیت ہے ہی نہیں دراصل ان سب نفرتوں پر فیض کی بنین و انسان سے محبت آسمان کی طرح چھا گئی ہے لوہو کلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے مطاہ لوہو کلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے زباہ میں مہر لگی ہے تو کیا کرک دی ہے ہر ایک ہلکے زنجی میں زباہ میں نے سماج میں جو ناہمباری تھا اس کا بھی ذکر کیا تھا لیکن اس آہنگ سے نہیں کیا تھا جس پختگی سے فیض صاحب نے دست سباہ میں کیونکہ دست سباہ کا جو وقت ہے جب یہ شائع ہوا یہ وہ دور تھا جو فیض صاحب کی زندگی میں بھی ایک بہرانی دور تھا اور میں یہاں پر تمام حضرات خواتین و حضرات سے یہ شیئر کروں گا کہ اس کی زیادہ تر نظمیں اور غزلیں جو دست سباہ کی ہیں یہ فیض صاحب کی دوریں اسیری کی ہیں اس میں ان کو زیادہ تفکر تدبر اور استغراق کا موقع ملا جس کی سبب ان کی شائری میں ایک مضبوطی آئی لکش فریادی کا میں ذکر کیا پہلی کتاب تھی اس میں زیادہ تر تخیل رومانوی تھا دست سباہ کی نظموں میں زندگی سے بیزاری نہیں ہے اس میں ایک امید دلائی گئی ہے جو وقت کی مشکلات ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے لیکن اس میں لوگوں کو پسے ہوئے طبقات کو جینے کی ایک امم بھی دی گئی ہے جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کیا کہ فیض کے بقول شائر کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ چیزوں کا مشاہدہ کر دے خود دور سمندر کے کنارے دویا کے کنارے بیٹھا رہے بلکہ اس کا یہ ہے کہ اس نے مجاہدہ کرنا ہے جو تیز رو لہرے ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے جن لوگوں کو بچا سکتا ہے ان کو بچانا ہے اور ان کے لئے اگر بچا نہیں سکتا تو کم از کم آواز ضرور اٹھانی ہے فیض صاحب کی جو نظم آزادی کی ایک صبح یہ بسیکلی وہ مضمون ہے کہ جن آدرشوں کی بنیاد پر ساری ملک حاصل کیا گیا تھا کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ان کے ذہن میں اس کا سانچہ تھا کہ یہ ملک کیسا ہوگا یہاں پہ سماجی تفریق نہیں ہوگی انصاف ہوگا انصاف کا بول بالا ہوگا تو اس حوالے سے فیض صاحب نے اپنی اس نظم میں لکھا تھا یہ دا دا اجالہ یہ شب گزیدہ سہر تھا انتظار جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ وہ سہر تو نہیں کہ جس کی آرزو لے کر چلے تیار کی مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت پہ تاروں کی آخری منزل کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ اے غمیدل یہ دا دا اجالہ یہ شب گزیدہ سہر لکھ بول اور لڑ رہے ہیں ان کی مدد کرو اور اگر یہ سب بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کا حوصلہ مت گراؤ کیونکہ وہ ہماری خاطر لڑ رہے ہیں لکھ رہے ہیں بول رہے ہیں فیض صاحب نے یہ تینوں کام کیے ہر دور میں جبر استبداد کی قوتوں کے خلاف نبر دازمہ رہے اور جو جو تحریکے نہ صرف ملک میں بلکہ گرد و پیش میں دوسرے ممالک میں جو تحاریخ رہی ہیں ان کاموں نے ہمیشہ سے ساتھ دیا ہے اسی حوالے سے اس کتاب میں ایک ان کی نظر ہے جس پر کئی لوگوں کو فیض پر پکر رہا ہے لیکن فیض صاحب کو اس نظر پر بہت مان تھا یہ نظر ان کی تھی ایرانی طلبہ کے نام اس کو تحت لفظ میں پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا یہ نہیں شائر ہے وہ زمین سے خطاب کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں یہ مقالمہ ہے یہ کون سخی ہیں جن کے لہو کی اشرفیاں چھن 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 دھرتی کے پیہم پیاسے کشکول میں ڈھلتی جاتی ہیں کشکول کو بھرتی جاتی ہیں یہ کون جوان ہے ارزِ اجم بھرپور جوانی کا کندن یوں خاک میں ریزہ ریزہ ہے یوں کچھا کچھا بکھرا ہے اے ارزِ اجم اے ارزِ اجم کیوں موچ کے ہنسس پھینک دیئے ان آنکھوں نے اپنے نینم ان ہوتوں نے اپنے مر جان ان ہاتھوں کی بے کل چاندی کس کام آئی کس ہاتھ لگی یہ کون جوان ہے ارزِ اجم پھر زمین جواب دیتی ہے اے پوچھنے والے کردے سی یہ تفنو جوان اس نور کے نورس موتی ہیں اس آگ کی کچھی کلیاں ہیں جس مٹھے نور اور کڑوی آگ سے ظلم کی اندھی رات میں پھوٹا صبح بغاوت کا گلشن اور صبح ہوئی من من تن تن ان جسموں کا چاندی سونا ان چہروں کے نیلم مرجا جگمک جگمک رکشا رکشا جو دیکھنا چاہے پردے سی پاس آئے دیکھے جی بھر کر یہ زیست کی رانی کا جھومر یہ امن کی دیوی کا کردہ یہ کون جوان ہے یہ کون جوان ہے جن کے لوگ کی اشرفیاں جھن 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 بہت مزا ہے جو گمیرا نے ایک جگہ پر کہا تک ہے وہ لازوال ہے فیض صاحب ہے کئی جگہ انہوں نے جو شائری کی جمالیاتی حصے ہیں مٹے سے سیاسی ریڈر کے نام میرے حمدہ مسائے شائری قائم کیا کیونکہ دست سباہ کا جو وقت ہے جب یہ شائع ہوا یہ وہ دور تھا جو فیض صاحب کی زندگی کسی شخصیت سے ایک شخصیت ہو رہی تھی